الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور جسے وہ گمرہ کرتے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد کرو اس دن کو جب تم یاد کرو اس دن کو جس دن تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے اور تمہیں نہ مال اور نہ ہی بیٹے فائدہ پہنچا سکیں گے مگر وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اے اللہ کے بندوں بہت سارے لوگ ایسی وعد حقیقت جو کہ دن کے وقت سورج کی طرح بالکل واضح ہے اس سے غافل ہیں اور اس حقیقت پر بہت سارے تاریخی دلائل موجود ہیں یہ حقیقت وہ قدیم تنازع ہے جو انسان کے وجود سے ہی شروع ہوا اور ایک ایسا دشمن پیدا ہوا جس سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں جو ہر وقت انسان کی تاک میں رہتا ہے وہ ہر وقت انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے بلکہ اس نے یہ کوششیں تو اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ انبیاء اور رسول پر بھی کی لیکن وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ترین لوگ تھے لیکن غور طلبات یہ ہے کہ وہ دشمن ان انبیاء کی قوموں پر کیسے حملہ آور ہوا کہ ان کی قوم نے انبیاء کرام سے جنگے کی انہیں نقصان پہنچایا ان کے ساتھ دوکہ کیا انہیں اپنے مکرو فریب اور جوٹ کے ساتھ مکرو فریب اور جوٹ کے ایسی جوٹ کے ساتھ ایسی تکلیف دی کہ اس کی مثال نہیں ملتی لیکن یہی اللہ کی سنت ہے جو نہ تبدیل ہوتی ہے نہ اس سے مختلف جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے بعد باغوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دوکھا میں ڈال دیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر احسان فرمایا جب بنی آدم کے باپ کو آدم جب بنی آدم کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس میں روح کو پھونکا اور تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا مگر صرف ایک نے سجدہ نہیں کیا جو آدم اور اس کی اولاد کا دشمن تھا لہذا اس کی اطاعت اور اتباع سے بچ جاؤ یہی دشمن وہ ابلیس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا مگر اس نے تکبر حسد اور سرکشی کرتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا فرمان باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم یاد رکھو یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے سو تم دونوں کو کہیں جنر سے نہ نکال دیں پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اپنے نیک بندوں پر ایک اور احسان فرمایا کہ انہیں خبردار کیا اور بتلایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس لیے اس سے بچ کے رہنا اس کے مکر سے دور رہنا اور اس کے دوکھے میں نہ آنا فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک شیطان تو تمہارا دشمن ہے سو تم بھی اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزگیوں میں سے ہو جائیں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب انہیں سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پردگار کے حکم سے باہر ہو گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدلہ ہے جب آپ اپنے دشمن کا تعیون اچھے طریقے سے کر لیں تو پھر نیک نیتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس دشمنی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف اور فضیلت سے نوازا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا انہیں جنت میں ٹھہرایا انہیں تمام نام خود سکھائے اور مسجودِ ملائکہ بنایا پھر ان کی نسل کو بھی معزز اور مقرم بنایا اور اسی کے ساتھ ہی جب شیطان نے یہ بات مان لی کہ انسان کی فلا اور کامیابی اور سعادت صرف اور صرف نجات میں ہے اگر اسے یہ نجات مل گئی تو یہ ہمیشہ ہمیش ایسی جنتوں میں رہے گا جس میں نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی تو پھر وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ مخلص ہو گیا اور ہر وقت انسان کے راستے میں گھات لگا کر اس کا شکار کرنے لگا جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا فرمان باری تعالی ہے اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ پیو البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت بٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں اس طرح اس نے دونوں کو دوکھا دیا کہ دوکھا دے کر نیچے اتار ہی لیا چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بطن پر چپکانے لگے اور ان کے پردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ رسالہ فرماتے ہیں بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کی ہر لمحہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے جس سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں دنیا میں شیطان کے پردگاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پھر جو لوگ شیطان کے اشاروں پر ناچتے ہیں انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کوئی برا کام کر رہے ہیں بلکہ وہ انہیں اچھا کام سمجھتے ہیں اسی بناہ پر تمام انسان دو قسموں سے تعلق رکھتے ہیں یعنی اللہ کے بندے اور شیطان کے بندے جو لوگ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں اور جو لوگ شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروکار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ نماز قائم کرو اور دیگر تمام عبادات بجا لاؤ جبکہ اس کے مقابلے میں شیطان انسان سے کہتا ہے کہ میری بات مانو یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی خدا پر ایمان لائے جائے دنیا میں اور بھی بہت سے الہ ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر بدھ چاند سورہ ستارے اور آگ وغیرہ یہ بھی تمہاری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں اور مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور مطلب وہی صحیح ہے جس پر تمہارے باب دادا شروع سے عمل کرتے چلے آئے ہیں اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو وہ اسے اختیار ہی نہ کرتے اسی طرح شیطان ان کو اللہ کے منحج سے ہٹا دیتا ہے سیدھے راستے سے دور کر دیتا ہے اور انہیں شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے انہیں مختلف مذاہب کا پیروکار بنا دیتا ہے ان کی جمعیت کو بکھیر دیتا ہے اور خاص طور پر اس منحج سے ہٹا دیتا ہے جس منحج پر اہل سنہ والجماعہ موجود ہوتی ہے بلکہ شیطان اپنے ماننے والوں کو صلق صالحین کے طریقے سے ہٹا کر بیدات اور خواہش پرستوں کے پیچھے لگا دیتا ہے یہی وہ عامال ہیں جن کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے اور اس کا انجام بہت ہی برا نکلتا ہے بلکہ دنیا میں بلکہ دنیا میں اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیطان کا پجاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتباع کو چھوڑ کر اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کبھی ترین عامال کی طرف لوڑ جاتا ہے اے اللہ کے بندو اللہ کے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان میں فرماتا ہے اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکانہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہیش سے نکلوا دیا تھا بعد اہل علم نے فرمایا ہے کہ شیطان ہر اس عمل کو جو اللہ کو بے حد پسند ہوتا ہے وہ بندے کے لئے زینت کے ساتھ پیش کر کے اللہ کی مخالفت کروا دیتا ہے اور جسے اللہ مقروع اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اس کا ارتکاب کروا کہ اللہ سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ تمہیں برائی کا فہاشی کا حکم دیتا ہے اور پھر تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے شیطان کی انسان دشمنی کی کوئی حد بندی نہیں لہذا وہ اسے لہذا وہ اسے اس وقت بہکاتا ہے جب وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی نماز میں امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ذکر کی ہے کہ عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا یا رسول اللہ شیطان میری اور میرے نماز کے درمیان آ جاتا ہے میرے اور میری نماز کے درمیان آ جاتا ہے اور میری قرات میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے اگر تم اسے محسوس کرو تو اللہ سے پناہ مانگو اس شیطان سے اور اپنے بائیں طرف تین بار تھوکو عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے اسے مجھ سے دور کر دیا رواہ مسلم اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب آذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے روحہ مقام پر پہنچ جاتا ہے سلیمان آمش کہتے ہیں کہ میں نے روحہ کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا روحہ کا مقام مدینہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر ہے اسی طرح صحیحین میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے آذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے کہ آذان کی آواز نہ سنے پھر جب آذان ہو جاتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان وسط سے ڈالتا ہے کہتا ہے کہ فلان چیز یاد کر فلان چیز یاد کر پہلے یاد نہ تھی یہاں تک کہ آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جان ہی نہیں پاتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑی ہیں اے اللہ کے بندوں یاد رکھو کہ شیطانی تواہ کاریوں سے اللہ پر توقع کرنے والے مومن کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا فرمانے باری تعالیٰ ہے اس سے شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ سے تعلق بنانے والا شیطان سے دشمنی رکھتا ہے اور جو اللہ سے روک گردانی کر لے تو وہ شیطان کا یار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا والی وارث ہے جبکہ شیطان اپنے تعلق داروں کو ظلیل و رسوا کرے گا اس لیے ہم سب پر دمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں احکاماتِ الٰہیہ کی تحمیل کریں اس کی نافرمانی سے بچیں کیونکہ عزت و شرف اللہ کی اطاعت احکامِ الٰہیہ کے عملی صورت پیش کرنے سے ملے گا جبکہ رسوائی شیطانی جال میں پھنسنے پر ہمارا مقدر بن جائے گی اگر کوئی شیطان جال میں پھنس گیا اگر کوئی شیطانی جال میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب مسلط کر دے گا جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت اور سکت رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لئے قرآنِ مجید کو خیر و برکت والا بنائیں مجھے اور سب کو ذکرِ حکیم کی آیاء سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا آنے الحمدللہ مرکلہ موسیقی